یہاں کیا حدیثِ بات مصابق ہے کہ ابو نہاں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدادت پاسعادت کے وقع پر بخاری شریف پر یہ حدیثِ بات موجود ہے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ابو نہاں خواہ پر بدا ہے میں نے کہاں بھائی کیا حال ہے اس نے کہاں بھائی ہی بڑا حال ہے لیکن ایک بات کروں کہتا ہوں کہ مجھے تیر بار کے دن سن لیجئے یہ میرے شیخِ طریقت بابا جی سے جب میر طیب علی شاہ بخاری سجادہ رشین آستانہ علیہ حضرت قرمہ علیہ شریف نے آج سے پندرہ ساتھ قبر سنایا تھا کہ سندو ملات میرہ مرادے والوں کہ اس ابو نہاں نے کہا کہ مجھے بڑا برا حال ہے مگر پیر بار کے دن میرے ملیوں سے پانی پھوٹتا ہے میں خود کو سیرا کر بیتا ہوں اور حضرت کے پاس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتی ہیں آپ فرماتی نے در حقیقت بات کی ہے کہ ابو رہا نے جب کریم آخر صدی اللہ علیہ وسلم کی مدازت پاس آدھت ہی تو دوری ساوٹیہ جس میں بہتا ہاتھ کی ہوئی اور کہا ابو رہا بھتیجہ پیدا ہوا ہے اس نے دونوں کیوں کے شاہر سے کہا جب اس کشی نے مجھے آزاد کیا اس نے آزاد کیجہ سمجھے کیا رب کائنات نے دکھا کہ میرے حاکیم کی بداتل کی خوشی بنانے والا ہے تو سندو قافلہ مشرق کو قیامت کے دن مربع کے بعد کوئی سزادے ہوئے ہیں لیکن یہ حدیث پاک سے ثابت ہے بخانی شریف میں موجود ہے کہ کچھ نے کہا کہ مجھے پیر بار کے دن موڑیوں سے پانی ملتا ہے ان کو سیراغ کرتا ہوں تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راہلہ سا رجل کسی کے لئے چاہی تو قادر میں اپنی پیدا فرما سبا ہے تو یہ ڈرنا مالک کا بھی تسلطن ہے کہ وہ ان کی مانگر میں کوئی بھی آجاتا ہے وہ اس کے لئے بات کرتے ہیں تو دھنا بل خطرین حضر صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم اس کے لئے بات کرتے ہیں وہ دنگر پیستا تھا اور دنگر پکاتا تھا اور دنگر مسلم آتے تھے ان کو دنگر دھلاتا بھی تھا تو وہ پروکے سے روا دے رہا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے چیزے پر پریشانی نظر آئی تو یہ کریم تو اس کریم کے صدقے سے اتنے کریم ہوتے ہیں کہ یہ کسی کی چیزے پر پریشانی نہیں دیکھتے ہیں آپ نے جب وہ یہ چیزے پر پریشانی دیکھیں تو آپ نے کچھا دنگر کی آفات ہو کہ ارشتر دنگر دا حضور لوگ کہتے ہیں انہیں بڑے پیر کے تم مدین ہو اتنے بڑے پیر کے پاس جایا کرتے ہو اس کے بعد جھوٹ کریں والا نہیں تو آپ نے فرمایا اچھا دنگر نے قلائے خاموش لے اور پھوری دیر کے بعد حضرت کرمہ والی رحمہ حکارہ رہے لکشان فرمایا جا دنگر دنگر ہی تجھے پیٹا آتا کریں گا اور اس کے بعد دنگر میں جب یہ بات سنی خوشی سے تھیرہ اٹھا چھتے لگا مراہی خوش ہوا اس کے بعد خاموش کھڑا رہا لیکن یہاں کے جب خزانے بڑھتے ہیں تو کس وقت کوئی اقترام میں ہوئے تو اقتیب نہیں ہے اور میں آکھ سے کہوں گا کہ آج حضرت صاحب کرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ کا خش ہے تو یہاں پر اپنے ڈامنے مران کو پھیلائیں اپنی جھولیوں کو پھیلائیں کیونکہ یعنیٰ کہ یہ ولی جب رب کائناہ وہ عرش کرتی ہے تو رب کائناہ جھولیوں کو ثق دیا کرتا ہے لیکن سن دو کہ ان کے بعد خمی اگر کوئی جھولی کو پھیلا کر آتا ہے تو اس کی جھولی کو ضرور پھڑتے ہیں بات بودی ہے کہ جو جشنیت کے ساتھ آتا ہے کہ اس نیجت سے اس کو آنا ہی کرتے ہیں اور دھنامل کی بات چل رجی جی اس کے چیزے پر خوشی آئی اور جب ساموش ہو گیا تو حضرت کرمہ بارے رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر شاتھ رمایا جب دھنامل رحمت اللہ تعالیٰ کیا دھنامل بہت سوش ہو گیا سوچنے لگا ایک میٹرہ دو دو ملتے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت کرمہ بارے رحمت اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جب دھنامل رحمت اللہ تعالیٰ کیا تو وہی دھنامل آج اس کے بیٹے موجود ہیں اور وہ ہندو ہونے کے موجود بگر انہوں نے اس دام جنگل نہیں کیا لیکن ان کے دل آج بھی حضرت کرمہ بارے رحمت اللہ تعالیٰ کی طریقہ حضرت کرمہ بارے رحمت اللہ تعالیٰ کی طریقہ چھوڑتے ہیں اور یہاں پر آکر دھنامل قطری کا خود اس کے بیٹے کا پیان ہے جو کہ پہلے اپنا بندہ بند تھا اس نے کہا کہ مجھے میرے والد نے ایک طرف چار پائی کی پائیتی کرتے سے منع کیا جا کہ اس طرف تانے بھی نہ کرنا تو میرے شیخ طریقہ بابا جی سید بیر طیب طریقہ حضرت کرمہ بلا شریف فرماتی ہے کہ جب اس نے یہ بخت کی تو میں نے اسی بخت اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اس طرف تھیڑا تو سرلیجیہ کرنیت کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ آپ نے اس کو اس انداز میں رکھا اور جب آپ نے یہ فرمایا تو دھنامل نے اپنی اولاد تک بھی یہ بات منتقل کر دی کہ کسی اور خرص چار پائی کی پائیتی کر لینا لیکن کس طرف چار پائی کے پائیتی نہ کرنا یہ نہیں بتایا کس طرف تبلا ہے لیکن یہ بات بلکل دوشنوں ظاہر ہو گئی کہ اسی طرف تبلا ہے پر حضرت صاحب خرمہ بارے رکھوں چلوہ ہی بالا لیکن بات یہ اگر میں بیان کرتا چلوں تو میں یہ بات اپنی یقین سے کہتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر موجود بیٹھے ہیں میں تو کوئی پیوٹر سانجی کہیں چھوٹر سے دالے دی رکھوں ہوں لیکن جہاں اگر مجھے ایسے چہرے میں صدا رہی ہیں کہ اگر ان کو باست دیا جائیں تو ایک ایک بیوی حضرت کرمہ والے رحمت اللہ علیہ کی اتنی باتیں بیان کر سکتا ہے آپ کے ساتھ ذاتگان کی اتنی باتیں بیان کر سکتا ہے کہ اس ایک بیوی کے لیے بھی مائک پر بکتا نہ بچیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر بہت انچی درگاہوں سے مشاہِ ازام کی جلوہ کر رہے ہیں آپ مشاہِ ازام کی زیارت پر کیجئے اور اپنے چہرے اسٹیج کی طرف رکھائے لیکن دن حضرت صاحب قرمہ والے رحمت اللہ علیہ کی طرف رکھئے کیونکہ یاد رکھئے کہ اگر رب کائنات کرم سرمائے گا تو وہ کسی نہ کسی پیارے کے صدقے کرم سرمائے گا وہ کسی نہ کسی پیارے کے صدقے کرم سرمائے گا اللہ تعالیٰ تعالیٰ عز و جل ہمیں حضرت صاحب قرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ کہ آپ کے فیض و برکات سے اور آپ کے قرامات سے جو اصل سبب ہے وہ خاصل کرنے کی توفیق آتا ہے اور آخر میں میں پیسنگل امام عدی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آستانالیا پچھو پتا شمی لاہور پر موجود ہے ان کا ایک وزیفہ سنا دیتا ہوں ان کا وزیفہ تھا عجب میں شان دیکھے کرمہ والے پیر دے بیڑے کی تی پار جانے ہاں دکھی دن پیر دے اور دن انہوں نے یہ بھی ایک شر پڑھتے رہتے تھی کہ حضرت کرمہ والے کرم کمائی جانے بے خبر لوکاں تائیں رب ملائی جانے آپ بات سمجھ رہے کی ہے اللہ تعالیٰ حضرت اللہ تعالیٰ حضرت ہمیں سمجھنے اور عمل کرتے کی توفیق آدھا فرمائیں اور آن کے جانشین بابا حضرت جتبین تیجب علی شاہ مخارب سجالہ نشین آستانالیا حضرت کرمہ والا شریف کے فریوزات کو کرامات کو ہمارے سپر برداروں قائم فرمائیں آمین بابا حضرت جانے 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 بابا حضرت جانے